ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف افغانستان کے علاقے میں ڈرون حملہ لشکر اسلام کا اہم کمانڈر فضلحق آفریدی سمیت پانچ شدت پسند ہلاک ہو گئے فضلحق آپریشن خیبر ون کے بعد افغانستان چلا گیا تھا عمران خان کے مخالفین پر وار کہا ایک ارب اٹھارہ کرو درخ لگا کر آڈٹ کر آیا یہ ترقیش تہاروں میں نہیں زمین پر ہو رہی ہے پنجاب حکومت پر بھی تنقید کے نشتر برسائے بولے پنجاب میں صفائی کے لیے باہر سے لوگوں کو لا رہے ہیں ہماری بیوکریسی پاکستان کی ہے ترکی سے امپورٹ نہیں کی انشاءاللہ جون میں ٹرم پوری کرے گی اور اس کے دو مہینے کا در الیکشنز ہوں گے اور ڈیموکریسی آگے چلتی رہے گی قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے حکومت جون میں اپنی مدت پوری کرے گی جس کے دو مہبات انتخابات ہوں گے وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا بلوچستان کے لیے دس سالہ پیکج بنایا جائے گا آدھے فنج صوبائی اور آدھے وفاقی حکومت دے گی وفاقی وزیم عزبی امور کی جڑوان شہروں میں دھرنا ختم کرنے کی اپی کہتے ہیں دھرنے سے دنیا میں غلط تشخص اجاگر ہو رہا ہے حلق نامے میں ہوئی غلطی کا فوری نوٹس لے کر اسے دور کیا گیا قرآن اور حدیث کے متصادل کوئی قانون بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے سپریم کورٹ نے امران خان نہ اہلی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ جلد آنے کی توقع نہ رکھیں جھوٹ اور سچ کو پرکھا جائے گا چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس عمر عطا بنیال نے کہا کہ اساسے چھپانے اور غلطی میں فرق ہے امران خان نے اپنا یورو اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیا امران خان نہ اہلی کیس اقامہ کے مزاق سے زیادہ سنجیدہ ہے جلد بازیاں صرف نواز شریف کے لیے تھیں نواز شریف کے خلاف فیصلے کے لیے عدل کے نئے پیمانے بنائے گئے کسی نے اشتہاری سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ دو سٹر کہاں تھے مریم نواز کی تنقیق سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین نہ اہلی کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا جہانگیر ترین کے پہلے تحریری جواب اور پرسٹ ڈیڈ میں تضاد ہے جہانگیر ترین نے براہ راست رقم آفشور کمپنی کو بھیجی رقم ٹرسٹ کو نہیں بھیجی چیف جسٹس کے ریمارکس عمران خان نے اسے داعت دہشت کر دیا عدالت میں پیش پی ٹی وی پارلمنٹ اور ایس ایس پی حملہ کے سمیت چاروں مقدمات میں زمانت منظور کہتے ہیں شفاف انتخابات کے لیے پرامن احتجاز کر رہا تھا پرامن احتجاز کرنے پر دہشتگردی کا مقدمہ بنا دیا گیا احتصاب عدالت نے ساخدار کے ناکزمانت وارنگ گرفتاری جاری کر دیئے ملزم عدالت میں پیش کیوں نہیں ہو رہا جج کا استفسار صحتیابی میں چار سے چھے ہفتے لگیں گے زامن کا جواب سماعت اکیس نومبر تک ملتبی حسن اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دینے کی تعمیلی رپورٹ احتصاب عدالت میں پیش تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان جان بوس کر پیش نہیں ہو رہے دوروں کی ایل ڈی اے اور ڈی اٹ اے میں کوئی پروپٹی نہیں حسین نواز کے چار وینڈ اکاؤنٹس ہیں جن میں یورو اور ڈالر بھی موجود ہیں سماعت کل تک ملتبی نواز شریف لاہور سے اسلام آباد چلے گئے کل احتصاب عدالت میں پیش ہوں گے پنجاب ہاؤس میں لیگی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھک بھی ہوگی نواز شریف نے تین ریفرنسز یقیق کرنے سے متعلق دخواست مسترد کرنے کا احتصاب عدالت کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا فیصلہ جلد بازی میں دیا گیا دخواست میں موقع جمہوری عمل رکنا نہیں چاہیے ہم پاکستان کے آئین پارلیمنٹ اور جمہوریت کے ساتھ ہیں ملک میں قومی اجہتی کی ضرورت ہے مولانا فضل الرحمان بھار کی رویہ کسی بھی وقت جنگ کا باعث بن سکتا ہے ایلو سی پر سیز پائر کی بارہ سو سزائد خلاف فرضیاں ہوئیں جس سے ایک ہزار پاکستانی اور تین سو فوجی شہید ہوئے کسی بھی قسم کا غلط اندازہ خطرات کا باعث بن سکتا ہے اغوانستان میں دہشت گردوں پر تکانے مسائل کی جڑھیں چیئرمنٹ جوائنٹ ٹی ف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کا اسلام آباد میں تقریب سے خطا اغوان سرزمین زیدہ شک گردوں کے حملے میں شہید کیپٹن جنید کی اسلام آباد میں نماز جنازہ ادا برمہ ٹاؤن میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخواب کر دیا گیا اسلام آباد حائی کوٹ نے آئندہ سماعت تک انتخابی اصلاحات بل موتل کر دیا مدالت میں بل میں ختم نبوت سے متعلق شکوں میں ترمیم کا معاملہ زیر غور ہے پانی ایم کیو ایم اور دیگر کے خلاف منی لانٹرنگ کیس میں تحقیقات میں مشکلہ غیر ملکی بینکوں اور اداروں نے مطلوبہ ریکارڈ اب تک پرہاں نہیں کیا کوئی جواب بھی نہیں گیا سندہ سمبلی کے آہتے میں ارکان کی گاڑیوں کی دھولائی کے لیے سرویس اسٹیشن بن گیا کوئی فسلے یا سملے کسی کو کوئی پرواہ نہیں کوئی بھر میں الپجی کے قیمت میں پانچ روپے پی کلو اضافہ کراچی اور لہور میں قیمت ایک سو دس اور گلکت پلتستان میں ایک سو سات روپے پی کلو ہو گئے بنجاب والوں نے لیا سکھا سانس مختلف حقامات پر بارش کے بعد فضا نکھڑ گئی کئی دنوں سے فضا میں چھائیس موقع کی شدت بھی کم ہوئی میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر لرزہ خیز مظالم دنیا نے دیکھے لیکن وہاں کے فوجیوں کام کو نظر نہیں آئے میانمار میں فوجیوں کو روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے الزمان سے بری قرار دے گیا گیا ایران عراق سرحب پر زلزلے سے جامحہ خفرات کی تعداد پانچ سو تیس ہو گئی زخمیوں کی تعداد سات ہزار سے تجاوز کر گئی روسی صدر مغربی ممالک میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے روس سائبر جاسوسی میں بھی ملوث ہے برطانی وجرازم قیزہ میں کرزا اردن کے سہرہ میں شامی پنہ اگزینوں کے لیے سب سے بڑا سولر پار قائم چوبیس گھنٹے بجلی فراہم کی جائے گی دین کے مدام میں سیاست پر بات نہیں ہونے چاہیے ریجرینجر سیند میجر جنرل محمد سعیف کی میڈیا سے گفتگی کہا ہاکی کے گراؤنڈ آباد دے کر بہت خوشی ہوتی ہے بہالی کی کوششوں میں پی اے شیف کے ساتھ ہیں کوشش ہے کراچی سے اچھی پیار سامنہ اور پاکستان میں کام کرنے والی چینی باشندو پر بھی پاکستانی ثقافت کا رنگ چڑھنے لگا بڑگراہ میں کام کرنے والی چینی جوڑے نروائی کی لباس تہل کر چاہ دی اسلام علیکم اچھے وجہ میں آپ کو کہیں گے خوش آنبید میں ہوں کرنگسو اور میں ہوں علی عابد سب سے پہلے آپ کو دیں گے بڑی خبر نوشیرہ میں گردوں کی بیونگاری سے متعلق کیس کی تحقیقاتی ریپورٹ آج نیوز نے حاصل کر لی ہے ریپورٹ ٹی ٹی ایچو نوشیرہ کی طرف سن ایک پین سے ایک کے پی کے کو بھیجی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق گردوں کی پیونگاری کے لیے دعا بیڈیکل سینڈر کو پنجاب سے آنے والا ایک گینگ استعمال کرتا تھا جو دو ہزار ایک سے اس غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہے پیونگاری کے لیے زیادہ تر ڈونرز ننکانہ صاحب منڈی بہودین سرگودہ اور حسن عبدال سے لائے جاتے تھے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چھبیس ستمبر دو ہزار سترہ کو آج نیوز نے نوشیرہ میں ہونے والے اس انسانیہ سوز کاروبار کا بہنڈہ پھوڑا تھا اور اس سے جڑے اہم انکشافات منظر عام پر لائے گئے تھے اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے پشاور کی بیودچی فرزان علی ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے چھبیس ستمبر دو ہزار سترہ کو اس اہم خبر کی ایک عبدالش کی تھی اور تمام حقائق سے پردہ اٹھایا تھا فرزانہ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ تحقیقاتی رپورٹ جو آئی ہے اس میں کیا پاس سامنے آئی ہے دیکھیں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ چھبیس ستمبر دو ہزار سترہ کو یہ وہ گوا پیش آیا تھا اور ہم وہاں پر لائیو اپنے ناظرین کو ساری کوریز دکھا رہے تھے اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طرح یہ گروہ جو ہے غیر قانونی پیونکاری کرتا ہے اب جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے تقریباً ڈیڑھ مہینہ لگا ہے اس پوری تحقیقات پر تو اس میں بہت ساری چیزوں کا انتشاق ہوا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ دعا میڈیکل سینٹر جس دن وہ کوا ہوا تھا اس وقت تک ریجسٹر نہیں ہوا تھا حالانکہ یہ سینٹر جو ہے دو ہزار ایک سے کھولا گیا تھا دو ہزار سولہ سے میڈیکل سینٹر کھولا گیا تھا اور اس کو کھولنے والے مہکمہ صحت کے میڈیکل آفیسر صفی اللہ خان خلیل اور برگ انسپیکٹر طیب آباس تھے جنہوں نے کہ یہ میڈیکل سینٹر کھولا لیکن اس کی ریجسٹریشن جو ہے وقوعہ تک نہیں ہوئی اب یہ دیکھیں کہ خود مہکمہ صحت کے لوگ ہیں جو اس میں انوال پائے گئے ہیں رپورٹ کے مطابق اچھا پھر ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو گینگ ہے وہ اس کا تعلق پنجاب سے تھا اور ڈاکٹر دفر نامی شخص جو ہے وہ گینگ کا لیڈر تھا جو ملک بھر میں اور آزاد کشمیر میں بھی یہ گینگ چلا رہا ہے اور یہ دو ہزار ایک سے اس مکرو دھندے میں ملوث ہے سالانہ دو ہزار ایک سے آپ بتا رہی ہیں رپورٹ کے مطابق دو ہزار ایک سے اس مکرو دھندے میں یہ پورا سینڈیکیٹ یہ پورا نیٹ ورک ملوث ہے اور محکمہ صحت کا عملہ ہے یہ یہ بتائیے گا تمام ملوث افراد گرفتار ہو چکے ہیں یا نہیں اور جو مریض تھے ان کی کیا پوزیشن ہے اب دیکھیں جو گرفتار ہوئے تھے اس میں جائے وقوع سے آٹھ لوگ گرفتار ہوئے تھے لیکن بعد میں جو طیب عباس ہے جو ڈرگ انسپیکٹر بتایا جاتا ہے اور جو اس دوہ میڈیکل سینٹر کا مالک تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا لیکن جو اصل بندہ ہے ڈاکٹر زفر جس کی نام کی نشاندہی کی گئی ہے جو اس گروہ کا ترغنہ ہے وہ ابھی تک درختار نہیں ہوتا کا اور اس کے لیے تحقیقاتی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ چونکہ یہ پنجاب سے طلق رکھتا ہے تو اس حوالے سے کچھ کیا جائے جہاں تک آپ نے کہا کہ وہ جو مریض نے ان کا کیا ہوا تو ایک بہت ہی تکلیف دے بات جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ افوان بشیندہ جس کا نام سمیولا تھا جس کا کگلی جس کو لگایا گیا تھا چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس وقت بھی بتایا کہ کگلی نکالا جا چکا تھا لیکن اپ آئی ہے کہ ریڈ ہو ہوا تو بیچ میں گیپ آ گیا تو پھر جب دوسرے مریض کو وہ کگلی لگایا گیا اور پھر ریڈ پڑ گیا اور گیپ جو آ گیا اور جو مسائل ہوئے اس کے ساتھ اور پھر اس کو پوری طور پر کگلی سنٹر ہیات آباد شفٹ کیا گیا تھا لیکن ہمیں کگلی سنٹر ہیات آباد سے پتا چلا ہے کہ اس کا وہ جو کگلی تھا وہ بیکار ہو گیا اس کے وہ سترہ لاکھ روپے جو اس نے پیمنٹی تھی وہ بھی بیکار ہو گیا یعنی جن لوگوں نے پیسے خرچ کر کر گردہ لگوانا چاہا ان کو بھی شفا نہیں ملی ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا بہت شکریہ فرزان علی اب ہمیں ریپورٹ کر رہی تھیں موسیقی